میں ہوں شرط باغیرہ اور سب کی بڑی خبر رائیپور سے آ رہی ہے جہاں پر مخی منتری بھوپیش بھگیل کی ماں بندشوری بھگیل کا علاج کرنے دلی سے ڈاکٹر کی ٹیم پہنچ گئی ہے بروکرپ کی ایک وشیش ٹیم تڑکے سبا دلی سے رائیپور پہنچی ہے دلی کے ڈاکٹروں نے بندشوری بھگیل کا پورا پریشنگ لیا ہے پریشنگ کے بعد اگلے بہتر گھنٹے کو بہت نازو پتایا ہے تڑکے سبا رامکرشنہ اسپتال کے ایم بی سندیب تبے نے میڈیکل بولیٹیب میں جاری کیا تھا آپ کو پتہ دے جیسے کی بڑی خبر چھتیز بھگیل کی ماتجی گمبیر ہے انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اور ڈاکٹر کی ٹیم آج تڑکے پہنچی ہے رامکرشنہ اسپتال جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے اور ڈاکٹر کی ٹیم آج تڑکے پہنچی ہے اور شریر کے تاپمان کو ایک ڈگری سے نیچے ہم اور لائیں جس سے کہ ہم بریل کے ڈائنس کو جتنا منیمائز کر سکے کم سے کم کر سکے اس کا پریاز کریں آپ کو بتانا رہے ہیں کہ جب مکمینٹری بھپیش بھگیل کی ماتجی بندشوری بھگیل کی حالت کی امبیر ہو گئی ہے انہیں راج دھانی کے رامکرشنہ اسپتال میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اس وجہ سے سی ایم بھپیش بھگیل نے سومبار کو اپنے سارے کارکرم رد کر دیا ہے اور نزدی کی لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سبا سانس لینے میں پریشانی بڑھنے اور کارڈیو تھرپسٹ اریسٹ کے قارن انہیں ڈاکٹروں نے آئی سی میں شفٹ کیا ہے اور راج آنکر کے لئے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں رائپور سے سیدھے ہیمنٹ شرما ہیمنٹ ابھی کی بات کی جائے تو ابھی کیا کچھ استیتی بن کر سامنے آ رہی ہے اور کیا کچھ حالات ہیں بھی اور ڈاکٹروں کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں مکمانتری بوپیز بھگل کی ماں بندسوری بھگل کی ابھی بھی جو طبیعت ہے وہ کافی ناجوک بنی ہوئی ہے آج صوبہ ہی ان کا میڈیکل بولٹین جو رامکرشنہ اسپتال کے ایم ڈی ہیں سندیب دیوے وہ نے جاری کیا اور جب میڈیکل بولٹین جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جو حالت ہے وہ بہت ناجوک ہے اور اگلے بہتر گھنٹے ان کے لئے کافی شنطہ جنگ ہیں اور ان کو ستت نگرانی میں رکھا گیا ہے کل ہی جس طریقے سے ان کو صوبہ یہاں پر جو کالڈیاک اٹیک آیا تھا اس کے بعد بھرتی کر آیا گیا اس کے بعد جیسے ہی سوچنا ملی خود مکمانتری بوپیز بھگل یہاں پر سام تک موجود تھے دیر رات وہ یہاں پر موجود تھے اس کے لابا کانگریس کے الگ الگ جو نیتا ہے منتری ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے تھے جو ان کے چھاہنے والے ہیں جو ان کے پریجان ہیں وہ لگاتار ہیں یہاں پر پہنچ رہے تھے اور کل بھی ان کی ستی کافی چنطہ جنگ بنی ہوئی تھی لگاتار ان کا جو علاج میں صدہار ہے وہ نہیں ہو رہا تھا اور کل ہی ڈاکٹر نے کہا دیا تھا کہ لگاتار ان کو جھٹکے آ رہے ہیں اس کے بعد کل رات دو بجے دلی سے ویسے ڈاکٹر ان کی ٹیم بھی یہاں پر آئی ہے ان کی ستت نگرانی میں ابھی علاج کیا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ بار بار بندے سوری بھگیل کو جھٹکے آ رہے ہیں ان کا حالانکہ کارکرہ کا ٹیسٹ آج کیا جائے گا لیکن جو بہتر گھنٹے ہیں ان کے لئے کافی مہتپورن ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد موکمتری بوپیز بھگیل اسپطال پہنچنے والے ہیں اور کل ہی انہوں نے جس طریقے سے وہ دلی جانے والے تھے انہوں نے تمام اپنا دورہ رات تک کر دیا تھا اور آج بھی کسی طریقہ کا ان کا کارکرم ہی بنا ہے ہمان کیا رکھتا ہے جس طرح کی ہم بات کریں کہ ان کی اس طریقے کافی ناساز ہے اور اسے میں ڈکٹر دین ڈلی سے بھی رائپور آ چکی ہے اور ڈکٹر کا اس بارے میں ابھی فیلال کیا کہنا ہے کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو آنے والے بہتر گھنٹے بیعد نازک ہیں اس کے لئے تو کیا کچھ چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے اور دوسری بات ہم بات کریں بھوپیش بھگیل کی تو بھوپیش بھگیل کہاں موجود ہیں اور ساتھ میں آسپتال میں کیا کچھ ماہول بن رہا ہے دیکھیں مکہ منتری بھوپیش بھگیل کے میں بات کروں تو بس تھوڑی دیر بعد یہاں پر پہنچیں گے کل دین بھر وہ رام کرشنا آسپتال میں موجود تھے منتریوں کی میں بات کروں تو روین چوبے شیو ڈھاریا پریم سائے سنگھ مرجید بھگت جو بھی دھائک ہیں وہ لگاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ کانگریس کے لگ لگ جو نیتا ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے تھے چھالپ قدمی یہاں پر چھالپ حال یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا اور آج بھی یہاں پر جو ان کے پریجن ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں جو مکہ منتری کے قریبی ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور میں نے پہلے ہی باتایا کہ کل لگاتار ان کے طبیعت بگرتی جا رہی تھی کسی بھی سمیں ان کے ایسی ستی نہیں بنی گی ان کا جو علاج ہے ان کا جو ستی ہے وہ سمانیہ ہو لگاتار ان کی ستی بگرتی گئی اور عمر کا بھی ایک طرح سے کہنا کہیں پرباو پڑتا نہ جلا رہا ہے اور کل ڈاکٹرون بھی اس بات کو مانا تھا کہ عمر کا پرباو ایک طرح سے اس میں دیکھا جاتا ہے اور ابھی کچھ دیر بعد یہاں پر مکہ منتری پہنچیں گے اور جلی سے جو ڈاکٹرون کے ٹیم آئی ہیں ان کی ستت نگرانی میں ان کا علاج ابھی چل رہا ہے کل رات قریب دو بجے وہاں پر پہنچے تھے اور ابھی بھی رامکریشنہ اسپتال میں موجود ہیں اور آج صبح ہی جو ہوتا ہے ہم بات کریں ڈاکٹر کی میڈیکل بولیٹین کی کہ اگلا بولیٹین وہ کب جاری کر سکتے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ ابھی سوچنا مل رہی ہے ابھی دیکھیں ہمیں تو سوچنا مل رہی ہے لگ بارہ بجے کے آس پاس بندیسوری بھگیل کا میڈیکل بولیٹین جاری ہوگا کیونکہ صبح پانچ باتے ان کا میڈیکل بولیٹین جاری ہوا تھا جو یہاں کے امڈی ہے سندیب دوے انہوں نے جاری کیا تھا ان کی جو اسٹھیتی ہے ان کو کافی چندجنک بتایا تھا بہتر گھنٹے ان کے لئے کافی محتپورن ہیں کیونکہ بار بار جھٹکے بندیسوری بھگیل کو آ رہے ہیں اس بات کو جو امڈی ہے سندیب دوے انہوں نے بھی سیوکا رہا ہے اور کہا ہے کہ ان کی اسٹھیتی بہت زیادہ کرٹیکل ہے یعنی یہ نازو کی اسٹھیتی ہے بہت زیادہ اور ڈاکٹر کے ٹیم لگاتار ان کے پریکشن کی بھی بات کر رہی ہے برحال آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور بھی خبروں کے ساتھ آپ سے باوستہ ہوں گے برحال ایک اور بڑی خبر ہم بات کرتے ہیں انتہ کل سے انتہ کل کے بڑی خبر ساتھ